نیرو دھروپی کا ایک نیا نام بینا کوئی دوا بینا کوئی آپریشن بینا کوئی انجیکشن کے لمحوں میں شفا پائی سچ نیوز کے خبر نامے میں آپ سب کا استقبال ہے آج کے سب سے بڑی انٹرنیشنل خبر آ رہی ہے کہ غلطی تھی زلفکار علی بھٹوں کی فاسی بہیک پاک میں بحث قبر کے دو مٹی مٹی بھی نہیں دے پائے تھے پریجن جب جولائی انیس سو ستہتر میں جنرل زلہ الحق نے سینے تلق پلٹ کیا تھا تو زلفکار علی بھٹوں نے اس تختہ پلٹ کا ویرود کیا تھا ان پر بتایا جارہا کہ اپنے راجنیتک ویرودی کے قتلے کی ساجش رچنے کا الزام لگا اور پھانسی دے دی گئی تھی پاکستان میں ان دنوں پور راشترپتی اور پور پردھان منطری زلفکار علی بھٹوں کو پینتالیس سال پہلے پھانسی کے پھندے پر لٹکائے جانے کے معاملے میں سنوائی ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے ریٹائر جج اور کریمینل لوگ کے ایکسپورٹ منظور ملک نے زلفکار علی بھٹوں کے مقدمے میں کئی بڑی خامیوں کی اور اشارہ کیا ہے پی 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 کی طرف سے ڈالی گئی سامنگ شایچی کا پر راشترپتی نے ٹاپ کورٹ کے اس معاملے میں رائے مانگی تھی اسی پر سنوائی کے دوران ملک نے زور دے کر کہا کہ یہ ٹرائل آف مرڈر نہیں بلکہ مرڈر آف ٹرائل تھا ریٹائر جسٹس ملک نے سپریم کورٹ میں دلید دیتے ہوئے کہا ہے کہ زلفکار علی بھٹوں کو فاسی دینا ایک اعتحاس سے غلطی تھی دوسری بڑی خبر کی بات کریں تو وہی پاکستانی سنسد میں پہلی بار جھٹے نئے سنسد امران خان سمرتکو نے کیا جم کر ہنگامہ انہوں نے نعرے بھی لگائے ہیں پاکستان میں سنسد پہلی بار سنسد پہنچے جہاں جم کر ہنگا ہوا ہے نئے سنگنوں نے تھرزڈے کو شپت لی کہ جس سے اب دیش میں نئے سرکار بننے کا راستہ صاف ہو گیا ہے اس دوران امران سمرتکو کے چناف کے دوران دھاندلی کی الزام بھی لگائے گئے ہیں پاکستان کے راشترپتی آریف الوی دوارہ نیشنل اسیمبلی کا سطر بلائے جانے کے بعد دیش کے نونی ورچت سانسدو یعنی کے ینگ لوگ تھرزڈے کو شپت لے رہے تھے پور پرزرمنٹری امران خان کی پارٹی دوارہ سمرتک امیدواروں کو سیٹ آونٹٹ کرنے کے مدے پر کاریوائک سرکار کے ساتھ مد بھید میں علوی کی شروعات انکار کے بعد نئی سنسد کا پہلا یا یوجت ہے پشلی سنسد کے عدیق شراجہ پروی جشرف کی سولوی سنسد کا پہلا سترے گھنٹے سے زیادہ کے دیری کے بعد شروع ہوا تھا ایسے میں آئی دن امران خان کی پاکستان تحریک انصاف سمرتک سنسدو میں آٹھ فروری کے عام چھڑاو میں دھاندلی کی خلاف نعرے لگائے گئے ہیں جانے کے بھی جشرف نے سنسدو کو شپت دلائی ہے شپت لینے والے نئے سنسد پاکستان مسلم لیگ نواز پرموک نواز شریف پی ایم ایل ادیقش شعباز شریف پاکستانی پیپلز پارٹی کے ادیقش آصف زرداری اور پی 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 ادیقش بلاول بٹو زرداری شامل ہیں سیریل کلر کو دی جانی تھی فاسی آٹھ کوششوں کے بعد بھی نہیں لگوایا زہر کا انجیکشن کریچ کے 1974 میں جیل میں ڈال دیا گیا تھا اس نے تین راجوں میں پانچ قتلے کا دوشی ٹھہرائے گیا تھا اسے جیل میں 1981 میں ایک ساتھی قیدی کی حتیہ کرنے کے لیے موت کی سزا ہنائے گئی تھی اب اتنا ہی نہیں یہ معاملہ اس میں بڑھتا چلا جا رہا ہے امریکہ میراج ایڈیا ہو میں ویڈنس ڈے کو سیریل کلر تھومس کریچ کی موت کی سزا روک دی گئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایک میڈیکل ٹیم آٹھ کوششوں میں کے بعد بھی انجیکشن لگانے کے لیے اس کے ہاتھ اور باہوں کو نسے نہیں ڈھون پائی بتایا جارہا ہے تیرہتر سال کے کریچ امریکہ میں لمبے وقت سے سمیں کی موت کی سزا کا انتظار کرنے والے قیدیوں میں سے ایک ہے کریچ کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا اسے قتلوں کے الزام میں بھی ڈالا گیا تھا اور اپنے ہی ساتھی کی موت کی وجہ بننے کے لیے بھی جیل میں ڈالا گیا تھا اس کے بعد سزا موت دے دی گئی تھی ایسے میں یہ ایک قدرت کا عجیب کرشمہ ہی ہے کہ آنٹ کوششوں کے بعد بھی کوئی اس کو مار نہیں سکا ہے بات اگر اب کریں پرنس ہیری کی تو یوکی روائل فیملی سے یہ بات آرہی ہے ڈیوک آف سکسیکس کو بریٹش سرکار کے خلاف عدالت میں ہار ماننے کا سامنا کرنا پڑا ہے پرنس ہیری نے یوکی کے دورے پر ان کی پرائیویسی سیکیورٹی کو سطر کو بدلنے کے لیے سرکاری فیصلے کے خلاف کورٹ کا رکھ دیا تھا انہوں نے ترک دیا تھا کہ ان کی پولی سرکشہ میں غلط ڈنگ سے بدلاف کیے گئے ہیں جبکہ انہیں ابھی بھی ایمپورٹنٹ سرکشہ خطروں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ لندن کی قدالت کے دعوے کو خارج کر دیا ہے کوٹ نے ویڈنس ڈی کو اپنے فیصلے میں کہا کہ شاہی پریوار کہ کارے کاری سدسے کے روپ میں اپنا درجہ چھوڑنے اور امریکہ میں بسنے کے بعد بریٹش سرکار کا یہ فیصلہ غلط نہیں ہے باقی کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے فیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر دی ایل آریل مین روڈ اپوزیت بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدر آباد شیل دبل نین دبل سکس نین تری زیرو ایت تو فور یا نین تری نین ون تری دو سکس دو سکس ون موسیقی